سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کہا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے آپ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا آپ اونٹ پر سوار تھے اور انہوں نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دیکھایا وہ سب بہت حیران ہوئی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقعات آپ سے بڑھنے لگی روایات میں آتا ہے چونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے تھے تو ابو طالب نے آپ سے کہا اے بھتیجے میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور کہہ سالی کی وجہ سے اور زیادہ سکت حالات کا سامنا ہے کافی عرصے سے خوش سالی کا دور چل رہا ہے کوئی اصازر یا نہیں کہ اپنا کام چلا سکے اور نہ ہماری کوئی تجارتیں ایک تجارتی کافلہ شام جانے والا ہے اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں قریش کی ایک خاتون خزیجہ بنت خوالد شام کے طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی عجرت ان سے تے کر لیتا ہے اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی کیونکہ تمہاری آمانتداری کی شورت ان تک پہنچ چکی ہے اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ یہودی تمہارے دشمن ہیں لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں یہاں تک ایک عربو طالب خاموش ہو گئے تب آپ نے فرمایا ممکنے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجیں یہ بات آپ نے اس لئے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کو ایک باعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف پاک باز امانتدار سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈھرے وہ کسی اور سے معاملات ایک کر لیں گی یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے ادھر آپ کو یقین ساتھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی اور ہوا بھی یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی امانتداری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنائے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے جو معوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دوگ نہ دوں گی آپ نے ان کی بات منظور فرمالی پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے انہیں یہ بات فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحییدा خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کا سامانے تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مصر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے مصرہ سکا کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا جو یہ کہیں وہی کرنا ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچوں نے کافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ شروع ہو گیا ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بسرا شہر کے بازار میں ایک درکت کے سائے میں اترے یہ درکت ایک عیسائی راہ ابنہ سطورہ کی خانکہ کے سامنے تھا اس راہ ابنہ میسرا کو دیکھا تو خانکہ سے نکل آیا اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درک کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درک کے نیچے موجود ہیں میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہیں حرم والوں میں سے ہیں یہ سن کر راہب نے کہا اس درک کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا مطلب یہ تھا کہ اس درک کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس درک کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے اب نصورہ نے کہا یہ وہی ہیں میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں کون وہی یہ آخری پیغمبر کاش میں وہ زمانہ پاسکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے یعنی جب انہیں نبوت ملے گی اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تو رات میں فرمایا ہے اس کے بعد نصورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درزیں صرف ایک نشانی باقی ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندے سے کپڑا ہٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نشانہ مبرک سے کپڑا ہٹا دیا تب نسطورہ نے وہاں مہر نبوت کو جب مگاتے دیکھا وہ فوراں مہر نبوت کو چومنے کے لئے جھک گیا پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درد کے نیچے کوئی نہیں بیٹے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی انپڑھ ہاشمی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے قیامت میں ہوزے کو سر اور شفاعت والے ہوں گے اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسرا کے بعد آیا تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروق کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی اس خرید و فروق کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا لا توازہ کی قسم کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونکوٹا شاید وہ گزشتہ آسوانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد اس نے محصرہ سے علیت کی میں ملاقات کی کہنے لگا محصرہ یہ نبی ہیں قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جانے یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے رائب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں محصرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشن کر لیا راسے میں ایک اور واقعہ پیش آیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے ان کی وجہ سے محصرہ کافلے کے پیچھے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافلے کے اگلے حصے میں تھے محصرہ ان کے اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دورتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کی بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پیرا کچھ پڑھ کر دم کیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اس قدر تیز چلے کہ کافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اب وہ موسی آوازیں نکال رہے تھے اور چلے میں جوش و خرش کا اظہار کر رہے تھے پھر کافلے والوں نے اپنا سامان فرق کیا اس بار انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ مصرہ نے آپ سے کہا اے محمد ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے آخر کافلہ واپس مکہ کی طرف واپس روانا ہوا مصرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تو دو فرشتے دوب سے بچانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے مصرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی تھی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو ناظرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے آپ باقی کافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچے اور اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹی تھی انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دیکھایا وہ سب بہت حیران ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے حالات سنائے منافع کے بارے میں بتایا اس میں تباہ پہلے کی نسبت دو گناہ منافع ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوش ہوئی انہوں نے پوچھا محصرہ کہاں ہیں آپ نے بتایا وہ ابھی پیچھے یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراں اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے آپ واپس روانہ ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل آپ کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں جو ہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں سے آپ کو دیکھنے لگیں آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب کافلہ جہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لا تو عزا کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا اور پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیشدہ عجرت سے دگنا دی جبکہ تیشدہ عجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بہت حیران ہوئی اب وہ اپنے چاچا ازاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اس سے پہلے وہ یہودی تھے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں دنیا کو انہی کا انتظاہ تھا یہی ان کا زمانہ ہے ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے لئے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا چند سفر اور بھی کیے یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی نصب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے عالی تھی انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکا کے خواش بنتے کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی لہذا انہوں نے اے خاتون نفیسہ بنتے منعیہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکا کی پیشکش کریں تو کیا آپ مالیں گے ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں نفیسہ نے فوراں کہا خدیجہ بنتے خوالد آپ نے انہیں اجازت دے دی نفیسہ بنتے منعیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں انہیں ساری بات بتائیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اچلا کرائی تاکہ وہ آ کر نکا کر دیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس سے پہلے دو مطبع شادی ہو چکی تھی ان کا پہلا نکا عطیق ابن مائد سے ہوا تھا اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی عطیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکا ابو حالہ نامی شک سے ہوا ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکا کا ارادہ کر لیا اس وقت سیدہ کی عمر چالیس سال کے لگ بھگ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نا کے چچا عمر بن اسد وہاں پہنچ گئے ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چچاوں کو لے کر پہنچ گئے نکا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولی میں کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے ایک یا دو اونٹ زبا کیے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں